اسلام علیکم ویورز ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کے کورس کے اندر آج فرسٹ لیکچر ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نمبر سسٹم اور کنورجن ان نمبر سسٹم نمبر سسٹم کون کون سے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے بائنڈی نمبر سسٹم ہے اوکٹل ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہیکزا ڈیسیمل یہی جو نمبر سسٹم ہیں انہیں کی پھر ہم نے کنورجن دیکھنی ہے کہ یہ نمبر سسٹم ایک نمبر سسٹم سے دوسرے نمبر سسٹم میں کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں نمبر سسٹم ہمارے پاس جو نمبر سسٹم ہے یہ بیسیکلی چار نمبر سسٹم یہاں پہ بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ نمبر سسٹم ہو سکتے ہیں وہ بھی بیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بیس ٹین دی ہوئی ہے تو یہ جو دیکھنے نمبر سسٹم ہے اس میں بیس ٹین ہوگی اس طرح جو بائنڈی نمبر سسٹم ہے اس میں بیس ٹو ہوگی اور جو آکٹل نمبر سسٹم ہے اس میں بیس ایٹ ہوگی اور جو ہمارے پاس ہیکزا دیکھنے نمبر سسٹم ہے اس کے اندر جو بیس ہے وہ سکسٹین ہوگی تو یہ بیس کا کیا مطلب ہے ڈیسیمل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر total جو number of digits ہیں یا number of samples کہہ لیں وہ total 10 ہے zero سے لے کر 9 تک یہ total number of samples کیا ہے 10 تو اسی لئے ہم اس کی base کیا لکھتے ہیں 10 اسی طرح جو binary number system ہے اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ base 2 لکھا ہوا ہے اور ادھر آکے دیکھیں تو number of samples کتنے ہیں یہاں بھی وہ 2 ہیں ایک zero ہے ایک one ہے تو اس لئے ہم اس کی base کیا کہتے ہیں 2 جو octal ہے اس میں base 8 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آکے سیمبل دیکھیں تو سیمبل بھی ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں 8 zero سے لے کر 7 تک total number of samples بنتے ہیں 8 اور جو last ہے ہمارے پاس hexadecimal اس کی base 16 لکھا ہوا ہے تو ادھر آکے آپ number of samples count کریں تو یہ total بنتی ہیں 16 zero سے لے کر 9 تک تو ایسے ہی ہے جیسے decimal میں اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ سیمبلز use کرتے ہیں a, b, c, d, e اور f f maximum ہے اور zero اس میں minimum ہے تو کوئی بھی ہم number لکھنا چاہیں hexadecimal میں تو اس میں ہم zero سے لے کر f تک سیمبلز کو use کر سکتے ہیں یہ basic ہمارے پاس number system ہے اب ہم نے تھوڑا ان کی conversion کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایک number system سے دوسرے number system میں کیسے convert ہو سکتے ہیں جیسے ہمیں کوئی بندہ ایک number system decimal جو ہے اس میں کوئی ایک value دیتا ہے تو اس کو ہم نے binary میں convert کرنا ہے یا octal میں convert کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ different methods آج کے لیکچر میں ہم نے discuss کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں conversion ہے اور conversion کہاں سے کہاں ہے لکھا ہوا ہے decimal to all other اس کا مطلب ہم نے decimal سے binary میں convert کر کے دیکھنا ہے decimal سے octal میں convert کر کے دیکھنا ہے اور اسی طرح decimal سے hexa تو یہاں پہ میں نے ایک example رکھی ہے جو کہ آپ number دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے 47 اور اس کی base کیا ہے 10 اس کا مطلب یہ 47 جو ہے یہ decimal میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس decimal کی سب سے پہلے binding بنانی ہے binding یہ بنی پڑی ہے binding اس 47 کو اگر ہم binary میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بنتا ہے 101 یہ ہمارے پاس کیا ہے binding اور اس کی base اب یہاں پہ ہم نے کیا لکھ دی 2 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 47 کو bits کے اندر convert کر دیا binding کے اندر convert کر دیا لیکن یہ conversion ہوئی کیسے وہ یہاں پہ method لکھا ہوا ہے بڑا سمپل سا method ہے یہ آپ چھوٹی classes میں پڑھتے رہتے ہیں یہاں پہ جو division ہوئی پڑی ہے آپ دیکھیں تو 47 کو ہم نے 2 سے divide کیا right 47 کو ہم نے 2 سے divide کیا تو ہمارے ہمارے پاس یہ آتا ہے 23 23 23 23 2 اور کیا بنتا ہے 46 اور remaining کیا بچتا ہے 1 تو وہ ہم نے ادھر لکھ دیا again ہم نے 2 پہ اس کو divide کیا 2 11 اور 22 بنتا ہے اور remaining میں 1 آتا ہے تو وہ ہم نے ادھر لکھ دیا اسی طرح further ہم نے 2 پہ divide کیا اس کو 2 5 10 اور remaining میں 1 آتا ہے تو ہم نے ادھر لکھ دیا اسی طرح further 2 پہ divide کیا 2 2 2 2 4 اور remaining میں 1 آتا ہے تو ہم نے ادھر لکھ دیا again ہم نے 2 پہ divide کیا 2 1 2 اور remaining میں 0 آتا ہے تو ہم نے ادھر 0 لکھ دیا اب ہم نے لینا ہے اس کو ہم نے ایک ترتیب میں لکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس conversion ہو چکی ہے یہاں سے ہم لکھنا شروع کریں گے اور یہ اوپر کی طرف ہم move کریں گے اور یہ لکھیں گے ہم 1 اس کے بعد 0 پھر 1 اور اس کے بعد یہ والا 1 پھر 1 اور پھر یہ 1 تو ہمارے پاس یہ conversion ہو چکی ہے اس کا مطلب decimal سے بائنڈی میں convert کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے آپ نے ابھی کر کے دیکھا کوئی بھی number ہو تو آپ نے اس کو convert کر لینا ہے یہاں پھر چھوٹی سی اور example میں آپ دیتا ہوں آپ نے کرنی ہے جیسے میں ہوا آپ نے comment کر دینا ہے اس کو میں دیکھوں گا ٹھیک ہوا تو میں comment کروں گا اور اگر غلط ہوا تو میں اس کا answer ٹھیک کر کے آپ کو comment کروں گا سیکنڈ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا decimal اور اس کو ہم convert کرنا ہے octal کے اندر decimal میں وہ ہی نمبر ہے ہمارے پاس 47 اور اس کو ہم نے convert کرنا ہے octal میں تو یہ ہمارے پاس answer آتا ہے 5 7 اور اس کی base آپ دیکھ رہے ہوں گے 8 لیکن یہ convert ہوا کیسے وہ process یہاں پہ لکھا ہو ہے تو یہ process بھی کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح ہے آپ نے بینڈی لکھ لیا خوبصور اس کو آپ سمجھ گئے اچھا اس کے لئے میں ایک اور آپ کو question دے رہا ہوں جس کو آپ convert کر مجھے کمنٹ میں لکھنا ہے یہاں پہ 137 یہ ہمارے پاس ہے decimal میں اور اس کو آپ نے convert کرنا ہے octal کے اندر اس کا بھی result آپ نے مجھے کمنٹ کرنا اگر آپ نے ٹھیک لکھا تو well and good اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو پھر میں اس کا answer آپ کو اس comment کے reply میں دے دوں گا next ہمارے پاس decimal اور اس کو convert کرنا ہے hexadecimal میں decimal میں ہمارے پاس 47 ہے اور hexadecimal میں آپ دیکھیں تو ہم نے convert جب کیا تو دیا تو آپ ایک بات کو سمجھ گئی ہوں گے کہ decimal سے جس بھی number system میں جانا ہے ہم نے simply اس number کو اس کی base پہ divide کر دینا ہے ہم جب binary میں گئے تو 2 پہ divide کیا ہم octal میں گئے تو 8 پہ divide کیا اور hexadecimal میں گئے تو اس کی base کیوں کہ 16 تھی تو ہم نے 16 پہ divide کیا یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک 2 آیا ہے اور ایک 15 آیا تو ہم نے 2 کا تو as it is 2 لکھ لیا لیکن 15 کا ہم نے کیا f لکھا ہم 15 نہیں لکھنا یہاں پہ اگر ہم 15 لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا ہم نے f لکھنا ہے یہ تو اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک اگزیمپل دے رہا ہوں جس کو آپ نے convert کرنا ہے اور مجھے comment کرنا ہے یہ بھی decimal میں ہے اور آپ نے اس کو convert کس میں کرنا ہے بیس 16 میں کرنا ہے اوکی move کرتے ہیں نیکس سلائیٹ پہ اور نیکس conversion کی طرف move کرتے ہیں یہاں بھی conversion دیکھیں تو binary to all other اس کا مطلب اب ہمارے پاس ایک binary کا number ہے binary کے کچھ bits ہیں اور اس کو convert کرنا ہے decimal میں بھی octal میں بھی اور hexadecimal میں بھی تو سب سے پہلے اس binary کو convert کرتے ہیں decimal میں پہلے ہم decimal سے binary کی طرف آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب decimal سے ہم binary کی طرف جا رہے تھے تو ہم کیا کر رہے تھے اس کو divide کر رہے تھے two پہ اب ہم نے binary سے واپس جانا ہے decimal میں تو اس کا مطلب ہم old کام کرنا پڑے گا پہلے ہم divide کر رہے تھے تو اب multiply کرنا ہوگا اور multiply کیا کرنا ہے اور اس کا process ہے یہاں پہ detail میں دیکھتے ہیں لیکن اس detail میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوا کیسے ہے تو سب سے پہلے یہ جو zero اور اس کے بعد four time one ہے تو یہ four time one آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے four time one لکھ لیا right اس کا طریقہ یہاں پہ ہے کہ ہم ایک تو ہر bit کے اوپر two لکھیں اور اس کی پھر powers جو ہے اس side سے increase کرتے جائیں مطلب two par zero پھر two par one پھر میں نے تھوڑا سا اس کو short کیا کیونکہ آپ بڑی classes میں ہیں آپ کوئی بچے نہیں ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں میں نے direct answer لکھ دی ہیں جیسے two par zero answer one two par one answer two two par two answer four two par three answer eight two par four answer sixteen and two par five answer first bit جو right most bit ہے یہ دیکھ رہے ہیں bit اس کے اوپر آپ لکھیں one اور پھر ترتیب سے double کرتے جائیں one کا double کیا ہوتا ہے two two کا double کیا ہوتا ہے four four کا ڈبل کیا ہے eight کا ڈبل کیا ہے sixteen اور سکسٹین کا ڈبل کیا thirty two یہ آپ صرف ایک بار یہ counting اس طرح سے لکھ لینی ہے اور اس کے بعد کام بڑا آسان ہے آپ نے simply یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کہاں کہاں پہ zero آرہ ہے یہ میں ایک بار آپ کے لیے clean کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں یہاں کہاں پہ zero آرہ yes definitely آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہاں پہ zero آرہ ہے تو ہم نے zero والے number کو add نہیں کرنا باقی سارے numbers کو add کر دینا اگر کہیں اور zero ہوتا تو ہم اس کو skip کرتے اور جہاں پہ one ہے ہم اس کو آپس میں add کر لیں گے یہاں پہ 32 ہے اور 32 میں add کریں 8 تو یہ بنتا ہے 40 اور add مزید کریں 4 تو یہ 44 بنتا ہے اور مزید add 2 کریں تو یہ 46 بنتا ہے اور 1 add کرنے پہ یہ بنتا 47 اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے آپ یہاں سے confirm کر سکتے ہیں hope so آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی بہت سمپل ہے بہت easy ہے next ہم move کرتے ہیں bindie سے octal کی طرف تو اس کے لیے بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ اوپر کام کی ہے کام اسی طرح کر نا ہے لیکن جب بات آتی اوکٹل کی تو ہم پیر بناتے ہیں تین دین کے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بٹس ہیں تو اس کے ہم نے پیرز بنا لیتے میں ایک بار اس کو کلین کر رہا ہوں تو سمجھ آجائے ان چیزوں کی یہ بس کلین ہو گیا یہ بٹس دیکھیں آپ تو یہ تین بٹ ادھر رہ جاتے ہیں اور تین بٹ ادھر رہ جاتے ہیں تو ان کو میں نے پیرز میں لکھ لیا یہاں پہ دیکھیں تو آپ میں نے پہلے تین پیرز کو ادھر لکھ لیا اور اگر مزید کچھ ہوتے تو ہم اس کو یہاں پہ مزید پیر بنا لیتے اور ہم نے یہ پیرنگ سٹارٹ کرنی ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف رائٹ سے لیفٹ کی طرف اور اگر کہیں پہ کچھ اینڈ پہ کوئی ڈیجٹ بچ جائے تو اس کی جگہ ہم خود سے زیرو ایڈ کر لیں گے جیسی پیر بنیں گے تو اس کے بعد سمپلی وہی طریقہ کرنا ہے لیکن ہر پیر کے ساتھ الگ جیسے یہاں پہ ون لکھا اس کا ڈبل ٹو اس کا ڈبل فور اور اس پیر کے تینوں بٹ ختم ہوگی آگے نیا پیر ہے تو ون سے سٹارٹ کر دیں پھر اس کا ڈبل ٹو لکھیں اس کا ڈبل فور لکھیں تو یہ ہم نے طریقہ یہاں پہ کہیں پہ زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم ان چار تینوں کو ایڈ کریں یہ ہمارے پاس ٹو سوری فور اس کے بعد ٹو اور اس کے بعد تھری یہ کیا بنتا ہے سیون ایک پیر کا ریزلٹ تو ہمارے پاس آگیا سیون اس کے بعد سیکنڈ پیر دیکھیں اس میں ایک یہاں پہ زیرو بھی ہے تو اس کو ہم ایک سیکلوڈ کر دیں گے اور باقی اس فور کو اور ون کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے فائیو تو اب ہمارے پاس ریزلٹ فائنلی کیا بنتا ہے ایک طرف ہمارے پاس فائیو ہے اور ایک طرف سیون ہے اب آپ نے ان دونوں سیون اور یہ ہے آکٹل تو اس طرح ہم نے بائنڈی سے آکٹل میں کنورجن کر لی تو اب ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ بائنڈی سے ہیکزا ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو بڑا سیمپل ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیر اگر ہم نے آکٹل میں جانا ہوتا ہے تو تین تین کے پیر بناتے ہیں اور اگر ہم نے ہیکزا ڈیسیمل میں جانا ہوتا ہے تو چار چار کے پیر بناتے ہیں تو پیر دیکھیں یہاں پہ پیرنگ کی جائے تو پہلے چار تو یہاں پہ بن جاتے ہے اور آگے بچتے ہیں دو مزید ہم نے دو زیرو ایڈ کر لینے ہے یہاں پہ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ پہلے چار پیر ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ موف کیا تو پہلے چار بٹ کا ایک پیر بنا دیا اسی طرح نیکسٹ ہم نے موف کیا یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ تو یہ زیرو پھر دو یہاں پہ زیرو ہم نے خود سے ایڈ کیے اسی لیے میں نے اس کو ایک ریڈ بوکس کے ادر رکھا ہو ہے کیونکہ یہ زیرو پہلے نہیں تھے ہم نے خود سے ایڈ کیا تاکہ یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح جس طرح پہلے ہم کام کر رہے تھے یہاں پہ لکھا اس کے نیچے لکھا اس کے ساتھ اس کا ڈبل کیا پھر ایٹ اور اگر کہیں پہ زیرو نہیں ہے تو ان سب کو ایڈ کریں سب کو ایڈ کرنے پہ کیا بنتا ہے ایٹ پلس فور ٹویل آتا ہے ٹویل پلس ٹو کریں تو فورٹین اور ایڈ ہے تو اس کو ہم ایڈ نہیں کریں گے یہاں پہ بھی زیرو ہے ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے ادھر بھی زیرو ہے تو ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے اور باقی ایک بچتا ہے ٹو تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا ٹو اینڈ ایف تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ ہے اوکٹل ٹو آل ایڈ اب ہم نے اوکٹل سے باقی جو نمبر سسٹم ہے اس میں موف کرنا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے موف کیا اس میں ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ ہے ففٹی سیون اور اس کو جیسے ہی ہم نے کنورڈ کیا ڈیسیمل میں تو یہ بنتا ہے فورٹی سیون اور یہ ہوا کام کیسے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر ہے فائیو اس کو ہم نے لکھا اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ایٹ سے اور پھر ہم نے سیکنڈ نمبر لیا یہاں پہ جو سیون ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ایٹ سے تو اب جتنے بھی یہاں پہ ایٹ ہوں گے ان کی پاورز آپ نے انکریزنگ آرڈر میں یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اس طرف آپ نے موو کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ایٹ پار زیرو لکھا پھر اس کے بعد ایٹ پار ون اور آگے ہوتا تو ایٹ پار ٹو اس کے بعد ایٹ پار تھری اور اس طرح ہم انکریزنگ آرڈر ون اور ون کو ملٹیپلائی سیون سے کریں تو ریزلٹ آتا ہے سیون فورٹی پلس سیون یہ بنتا ہے فورٹی سیون اور یہی ہمارے پاس انسر ہے آپ یہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں سیکنڈ کنورجن جو ہے ہمارے پاس آکٹل ٹو بائنری ہے اور آکٹل سے بائنری میں آپ دیکھیں ہم نے ریزلٹ تو نکال لیا ہے لیکن یہ کیسے ہوا جب ہم آکٹل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر ڈیجٹ کو الگ الگ ڈیل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ فائیو اور سیون دو ڈیجٹ ہیں تو یہ فائیو کی کنورجن ہم نے پہلے کی اور پھر ہم نے سیون کی کنورجن کی تو فائیو کی کنورجن کرنے سے آنسر فائیو کی کنورجن کے لئے لکھا اور یہ ہم نے اکٹھا لکھ دینا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے کنورجن ہو جاتی ہے اب یہ دیکھا آپ نے یہاں بھی ایک بات کا غور کیا ہوگا آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اوکٹل سے جب بائنٹلی میں جا رہے ہیں تو ہم نے جو پیرز بنائے ہیں وہ کتنے ہم کنورجن کر رہے ہیں اوکٹل سے ہیکزا ڈیسیمل میں وہ ہی کام کرنا ہے اسی طرح سے کام کرنا ہے صرف ایک ایڈیشن ہے کہ یہاں پہ جب بھی ہم نے ان کو کنورٹ کرنا ہے تو 5 کو جب کنورٹ کرنا ہے تو ٹوٹل پیرز بنانے ہے 4 اسی طرح 7 کو کنورٹ کرنا ہے تو ٹوٹل پیرز بنانے ہے 4 تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کنورجن یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ہوئی پڑی ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے تو 7 کی کنورجن کی ہم نے تو یہ بنا یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں کنورجن کرنی ہوگی بائنری میں اور پھر ہم جا سکتے ہیں ہیکزا ڈیسیمل میں آپ کو ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنی ہوگی کہ اوکٹل سے ڈائریکٹ ہیکزا میں ہم نہیں جا سکتے ہم نے پہلے کیا کیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کام اوپر والا ہی ریپیٹ کر دیا ہم نے اس کا مطلب ہم نے اوکٹل کو سب سے پہلے بائنری میں کنورٹ کیا آپ کے سامنے یہ بائنری لکھی پڑی ہے یہ بائنری یہ کیسے آئی یہاں سے سیون سیون کا ریزلٹ دیکھیں تو سیون کا ریزلٹ یہ بنتا ہے نا ون 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 تو یہاں تک سیون کا ریزلٹ ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہے ون زیرو ون تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ون زیرو اور یہ ون یہ آنسر ہم نے لکھا اور ساتھ میں دو ہم نے زیرو ایڈ کیے پیر کمپلیٹ کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ جو 4 کا پیر ایک بنایا کیونکہ ہم جا رہے ہیں اب بائنری سے ہم جا رہے ہیں ہیکزا ڈیسیمل میں تو اس کے لئے ہمیں 4 کے پیر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یہاں سے آپ نوٹ کریں کہ یہ بٹ تو وہ ہی ہیں جو ہم نے اس آکٹل کو بائنری میں کنورٹ کیا آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بٹس وہی ہیں لیکن اب ہم نے اس بائنری سے کیونکہ کنورٹ کرنا ہے ہیکزا ڈیسیمل میں تو ہم نے ان کو چار چار پیر کے اندر لکھ دیا تو یہاں پہ دو بٹس کم پڑھ دی تھے تو وہ ہم نے خود سے ایڈ کر دی ہے اب اس پیر کا ریزلٹ آتا ہے f اور اس پیر کا ریزلٹ آتا ہے two تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے two f بنتا ہے جو ہم یہاں پہ لکھ دکھا رہے ہیں آپ آرائیٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو مجھے کمنٹ کیجئے گا مزید اس پہ ڈسکیشن کر لیں گے مزید وہاں پہ بھی آپ کو میں ایکسپلین کر دوں گا لنک بھی شیئر کر دوں گا تو نیکسٹ موو کرتے ہم یہ ہمارے پاس ہے جس میں ہم hexadecimal to all other conversion دیکھتے ہیں اب اس سے سمجھیں کہ ہمارے میں تو result تو already ہم نے کر لیا لیکن process کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو convert کیا سب سے پہلا جو digit ہے 2 اس کو ہم نے multiply کیا 16 سے کیوں کیونکہ ہم hexadecimal سے نکل رہے ہیں hexadecimal سے ہم جا رہے ہیں decimal میں اور پھر second number لیا f اور اس کو بھی ہم نے کیا جلنا ہے اور جتنے 16 آپ نے لکھے ہیں ان پہ آپ نے increasing order میں power دے دنی ہے start کرنا 0 سے ہم نے 16 power 0 کیا اس کے بعد 16 power 1 کیا اور آگے ہوگا تو 16 power 2 پھر 16 power 3 اور اسی طرح آپ نے increasing order میں ان کو آپ نے power سے دے دنی ہے اس کے بعد calculate کرنا ہے calculate کریں تو 16 into 2 یہ بنتا ہے 32 اسی طرح یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو 16 ہے اس کی power 0 ہے تو ہم اس کا result کیا لکھتے ہیں 1 اور اس کے ساتھ multiply کس کو کر رہے ہیں f f کا مطلب ہوتا ہے 15 تو 15 into 1 کیا بنتا ہے 15 اب 15 کو اور 32 کو آپس میں add کریں تو بنتا ہے 47 جو کہ ہمارے پاس result ہے ہم move کرتے ہیں second conversion کی طرف تو ہمارے پاس hexadecimal سے جانا ہے ہم نے binary کی اندر تو بڑا simple ہے بہت آسان ہے کیا کرنا ہے جی آپ نے ہر digit کو divide کر لی نا 2 پہ جیسے 2 کو divide کیا 2 پہ یہ ہمارے پاس result اور اس کا answer بنتا ہے 1 0 آپ نے اس کا answer یہ لکھ لیا right اس کے بعد ہمارے پاس f ہے اور f کو 15 بولتے ہیں تو 15 کو convert کیا جب 2 پہ تو ہمارے پاس بنتا ہے 1 1 1 اور 1 تو یہ ہمارے پاس 4 bits اس طرح سے آگے آپ نے یہاں پہ ایک بات کا خیال لینا ہے کہ اگر یہاں پہ bits کچھ کم پڑھ رہی ہوں تو آپ نے اس کے ساتھ 0 add کر پہلے ڈیجٹ کا result کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ result ہے اور دوسرے ڈیجٹ کا result کیا ہے وہ یہ result ہے تو ان کو ہم نے یہاں پہ کنکٹینیٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے ڈیجٹ کا result ہے اور یہ دوسرے ڈیجٹ کا result ہے اوکی تو نیکسٹ ہماری جو کنورین ہے وہ ہے hexadecimal سے octal اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم octal سے hexa میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اور hexadecimal سے octal میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو یہاں پہ ہمیں help لینی ہوتی ہے binary number system کی کوئی اور number system کی help لے سکتے لیکن سب سے best ہے کہ آپ سب سے پہلے binary میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ دوسرے number system میں easily جا سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو hexadecimal سے binary میں تو ہم جا چکے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ result ہم binary کے لئے ہی نکالا ہے اور اب اگر آپ نے hexadecimal octal میں جانا ہے تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا وہی کام مطلب آپ نے binary والا کام کر لینا ہے پہلے binary میں convert کر لیں گے تو binary بیٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو تین تین بیٹس کے گروپنگ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین کا گروپ بنایا اور اس کے بعد پھر ایک تین کا گروپ بنایا تو یہ دو گروپ بنتے ہیں اور اس کو جب کیا تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ ایک تو آتا ہے سیون اور ادھر سے ہمارے پاس آتا ہے ریزلٹ فائیو خوبصو یہ کلکولیشن آپ کو سمجھا گئی ہوگی کیونکہ ہم یہ بار بار کر رہے ہیں تو یہ ریزلٹ ہمارے پاس فائنلی کیا بنتا ہے ففٹی سیون اوکی جی آج کا لیکچر یہاں تک تھا